رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی مفلسی کا حال بیان کیا اور کہا کہ اے نبی اللہ میں حالات سے بہت تنگ ہوں گھر سے غریبی مفلسی جاتی ہی نہیں کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ غربت ختم ہو جائے رزق تنگ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ چاول کھایا کرو ابھی وہ شخص بیٹھا ہی تھا کہ ایک اور شخص حاضر ہوا اور خدمت میں سلام عرض کر کے بولا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس اتنی دولت کی کسرت ہے کہ سنبھال نہیں پاتا اس قدر دولت کا حساب میں ممکن نہیں کچھ ایسا عمل بتائیے کہ یہ دولت مناسب ہو جائے یا اتنی ہو جائے جتنی ضرورت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاول کھایا کرو اب وہاں موجود لوگ حیران ہوئے کہ وہ شخص بھی حیران تھا کہ ابھی تو غربت کے خاتمی کے لیے چاول کا مجھ سے فرمایا ابھی اس شخص کو دولت میں کمی کے لیے بھی چاول ہی تجویز فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاول کی پلیٹ میں ایک دانہ ایسا موجود ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوتی ہے اس کو کھانے والا غنی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دانہ اس کے حق میں فراوانی رزق کی دعا کرتا ہے جب غریب شخص چاول پکائے گا تو حیثیت کے مطابق اتنے ہی پکائے گا جتنے وہ کھا سکے گا اور جب پلیٹ میں ڈالے گا تو ایک ایک دانہ کھا کر ختم کر دے گا جبکہ امیر شخص کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہ کھانا بھی وسیع پکوائے گا اور دسترخوان پر انواع اقسام کی کھانوں کے ساتھ کھائے گا اور کچھ چاول بچا کر زائع بھی کر دے گا جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ دانہ اس کے پیٹ تک پہنچ ہی نہ پائے جس میں برکت ہوتی ہے اس طرح اس کی دولت میں کمی واقعہ ہونے کے امکان ہیں چاول کے ایک دانے میں اللہ رب العزت نے کس قدر برکت رکھی ہے کہ رزق کی فراوانی اور کمی کا سبب چاول بن سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور رزق کی حلال کی فراوانی ہو الہی آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور آل نوٹیفکیشنز بھی آن کر دیجئے تاکہ دنیا اسلام کی تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ موسیقی